اسلام علیکم ناظرین بلال احمد تفسرہ یوکے کے ساتھ ناظرین آج میں بات کروں گا اس ویڈیو میں ریشی سناک نے اپنی کنزرویٹیو پارٹی کا سلانہ ان کی پارٹی کا جلسہ ہوا کنونشن ہوا جو منچسٹر میں پچھتے کچھ دنوں سے جاری ہے اور آج جو ہے پرائی منسٹر ریشی سناک نے خود ایڈریس کیا ایز ای پارٹ آف دیئر کنونشن اور انہوں نے بہت بڑے بڑے علانات کی ہے میں میں آپ کو بہت خلاستان بتا رہتا ہوں سمری بتا رہتا ہوں جو کہ بہت ضروری ہے اگر آپ کا یوکے میں انٹرسٹ ہے یوکے کے خبروں سے آپ متعلق جانا چاہتے ہیں تو بہت ضروری ہے آپ کو جاننا کہ کیا فیصلے آج ہوئے ہیں کیا علانات ہوئے ہیں ایک تو یہ بات اس کانفرنس میں ہوئی ہے کہ جو موبائل فون ہیں سکول سسٹم میں اب ان کو بیند کیا جا رہا ہے پہلے ورڈ بیند یوز ہوا تھا جو جنرلیس نے بہت زیادہ انہوں نے بھی ورڈ بیند یوز کیا تھا اب اس کو انہوں نے کلیریفائی کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ ایڈوائیس ہوگی کہ سکول میں جو فون ہیں وہ نہیں استعمال کر ساتے بچے اور جو ہے وہ بے شک ان کی کلاس کی دوران ان کو کوئی گوگل سے کچھ چیز نکالنی ہوتی تھی کوئی ریسرچ کرنی ہوتی تھی کچھ بھی کرنا ہوتا تھا وہ کسی بھی چیز کے لیے سکول ٹائمنگ میں موبائل فون ایون بریکس میں بھی موبائل فون الاؤن نہیں ہوگا تو یہ بیان نہیں ہے یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایڈوائیس کیا ہے لیکن جب منسٹری آف ایڈوکیشن کوئی بھی چیز اپنے سکول کو ایڈوائیس کرتی ہے تو وہ ایک طرح سے حکم ہی ہوتا ہے اس میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ سکول چاہیں وہ اس ایڈوائیس کو نہ مانے تو اس میں بھی اب آگے دیکھتے ہیں اس کے ہواسے ابھی گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا ہے لیکن ابھی اس میں مزید جو ہے فارمل لیٹرز کب ایشی ہوگے کب سکول میں ہی آئیں گے کب سے شروع ہوتا ہے اس میں کچھ ابھی ٹائم لگے گا لیکن جو میں نے ابھی تک سنا ہے جو منسٹر جو ایڈوکیشن کی سیکٹری سے بھی سنا ہے ان کا کہنا یہی ہے کہ کافی جو سکول ہیں وہ آلریڈی اپنے جو فونز ہیں سکول میں انہوں نے بیاند کیے ہیں وہ بچوں کو لاؤن نہیں کرتے ہیں اور یہ زیادہ سا سیجیشن بھی کافی سکول کی طرف سے آئی تھی کہ یہ جو ہے بچوں کو ڈسٹرائٹ کرتی ہے بچوں کا سکرین ٹائم زیادہ ہونے کے ویسے جو ہے ان کی پڑھائی پر افیٹ کرتا ہے اس لیے موبائل فون اللہ نہیں ہونے چاہیے اس کے علاوہ جو ہے بہت جو بہت بڑی رانسمنٹ جو کی ہے وہ انہوں نے ہائی سپیڈ ٹرین جسے ایچ ایس ٹو کہتے ہیں جو ڈس سال سے بن رہی تھی جس نے شروع ہونا تھا لندن سے اور اس نے شیفل سے ہوتے ہوئے جا تھا مانچسٹر مانچسٹر جا کے رکھنا تھا پہلے اس کا ایک انہوں نے ختم کیا کہ وہ شیفل سے ہوتے ہوئی نہیں جائے گی لیڈز ہوتی نہیں جائے گی وہ ڈرڈ لندن سے چلے گی برمینگم برمینگم سے منچسٹر پہلے یہ تھا انہوں نے شیفل کو سکرائب کر دیا تھا اب انہوں نے مانچسٹر مانچسٹر تک کا سارا جو روٹ ہے وہ سارے ہی اسکرائب کر دیا ہے اس مطلب یہ ہے کہ جو ایچ ایس ٹو ہے ہائی سوی ٹوین ہے وہ صرف لندن سے برمینگم تو چلے گی جس کا مطلب یہ کہ پہلے بھی اتنا کوئی فائدہ تو نہیں ہونا تھا لیکن اب یہ کہ ٹھیک ہے برمینگم کو فائدہ اس میں ہو جائے گا کہ وہ اس سے لندن جو ہے وہ بجائے ڈیل گھنٹے کے جگہ پچاس ساٹھ ایک منٹ پہ ہو جائے گا چالیس پہ تازیس منٹ پہ ہو جائے گا جیپنڈ کرتے ہیں کہ آپ لندن میں کہاں جاتے ہیں ایک یہ فائزت ہو ہے اس کے علاوہ جو ہے سگرٹ کے حوالے سے بھی ریشی سناک نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ سگرٹ جو ہے وہ اب جو فورٹین ایئرز ایج جو ہے اس کے لوگ بچے جو ہیں وہ سگرٹ کو نہیں خرید سکیں گے پہلے یہ اور ہر سال جو ہے ایک ایک سال ایج بڑھاتے جائیں گے تو اگر لیٹ سے چار سال بعد جو ہے اٹھارہ سال کے بھی لوگ جو ہیں وہ سگرٹ کو نہیں خرید سکیں گے تو سگرٹ پہ ٹو بیکو پہ جو ہے وہ کسی حال تک جو ہے وہ اب اس کو بین کر رہے ہیں خاص طور پر ینگ بچوں میں بھی اس کے علاوہ جو ہے ای لیولز اور ٹی لیولز جو ہیں وہ ایک نیا ایجوکیشن سسٹم لے کر آ رہے ہیں جس میں جو ہے ہر بچے کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ جی سی کے بعد سکول چھوڑ نہیں سکتا اس کو جو ہے جی سی کے بعد پڑھنا پڑھے گا اور جو ہے ای لیولز کے لیولز اور ٹی لیولز کی جگہ وہ ایک نیا لیولز دیکھر آ رہی ہیں جو بہت زیادہ سینٹیفیک ہوگا اور بہت زیادہ میتھمیٹکس اس میں ہوں گی اور اس میں بہت زیادہ نیمیریکل چیزیں ہوں گی اور مقصد یہ ہے کہ جب کوئی بھی بریٹیش بچہ جو ہے وہ جب اس لیول کو پڑھ کے نکلے بیشک وہ آگے یونیورسٹی میں نہ بھی جائے تو اس کے پاس ایک سیپٹیبل ایڈکیشن کولیفیکیشن ہو کہ وہ معاشرے میں سروائیو کر سکے اسپیشلی ویڈ نیو لائف جو نیو ٹکنالوجی سب آ رہی ہیں اس کے اس پہ وہ کمپیٹ کر سکے بیسیکلی وچیز اگوڑ تھنگ کہ جو ہے وہ بچے جو ہیں جو جی سی ایسی کرنے کے بعد سکول چھوڑ دیتے ہیں سکول ہوتے ہیں وہ اس کو جو ہے وہ کافی اتقام ہو سکے گا یہ بھی ابھی انانوسمنٹ ہوئی ہے ابھی اس پہ جو یا کہ کیسے ورکوٹ ہوگی کیا کریکلم ہوگا یہ ابھی اس پہ ابھی زیادہ بات نہیں ہوئی ہے ابھی اس پہ بارے میں اس پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا آگے ہونا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے پرائیم نیسل ریشیو سناک نے یہی بتایا کہ میں اگلے سال جو ہے الیکشن کے سال ہے اور میں بہت سٹرونگ کانڈیڈیٹ ہوں اور باقی جو ہے وہ اس پہ انہوں نے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس نے دی ہیں جس کا اتنا تعلق نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو بہت ساتھ رہا کہ ویٹنگ لسٹ بڑھتے جارہی ہے جس پہ انہوں نے سارا بلیم جو ہے وہ کووٹ کو دیا کہ کووٹ کی ویسے ہو رہا ہے اور انہوں نے ڈاکٹرز کو اسپیشلی ینگ ڈاکٹرز کو بہت ساتھ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا جو ویٹنگ لسٹ بڑھ رہی ہے اس میں جو ڈاکٹرز جو سٹرائک کر رہے ہیں یہ ان کی ویسے ہو رہا ہے کووٹ کی ویسے ہوا تھا لیکن اب جو ڈاکٹرز جو ہیں وہ سٹرائکی نہیں ختم کرتے ہیں اور اس کی ویسے جو ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ورنہ تو اتنی زیادہ لمبی جو ہے ویٹنگ لسٹ نہ ہوتی ہے تو یہ آج رشیس ناک نے بڑی دماکت دار اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے کل جہتی جو سویلا جو ان کی ہوم سیٹری ہیں خطرنا قسم کی جو بولتی ہیں انہوں نے کل اپنی بہت بہت سے تقریر کی کافی لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا کافی لوگوں نے ان کو نہیں پسند کیا ان کی الفاظوں کو ان کی الفاظ کو کہتے تھے سٹریٹ لینگویج کی طرح انہوں نے خطاب کیا لیکن انہوں نے کافی ٹھیک باتیں بھی کی انہوں نے کہا کہ جیتے پولیٹیشنز ہیں یکے میں خاص جو اپنی بھر پارلیمنٹ ہیں انہوں نے آنکھیں بند دکے لکھی گیا امیگریشن کے لیے اور بورٹ پہ جو لوگ غیر جو ایلیگل جو لوگ آ رہے ہیں ان کو جو ہے روکنے کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اور سارے رسورس جو ہیں گورنمنٹ کے یکے کے جو ہیں وہ ایلیگل بورٹ پہ جو ایمیگرنٹس آ رہے ہیں ان پر لگ رہے ہیں اور وہ پیسہ جو ان پر لگ رہا ہے اس جگہ وہ پیسہ عام لوگوں پہ نہیں لگ رہا انہوں نے کہا کہ میں ایمیگرنٹس کے خلاف نہیں ہوں میں اسائلم کے خلاف نہیں ہوں لیکن جس طریقے سے آ رہا ہے تو وہ لوگ فرانس میں کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں جو فرانس اگر فرانس اگر سیف کنٹری ہے تو جو لوگ لیٹسے کئیسی بھی ملک سے آئے ہیں فوجم پر اقوائنستان سے آئے ہیں اور وہ اقوائنستان فرانس تک آ گئے ہیں تو فرانس سے وہ بورٹ کے ذریعے اپنی زندگیوں خطرے میں ڈال کے یوکے کیوں آتے ہیں اب فرانس اگر سیف کنٹری تو فرانس میں کیوں نہیں رکھتے ہیں تو یہ جو ہے یہاں پر کنزرویٹر پارٹی میں بڑا سٹرونگ اپینین یہ پائے جاتا ہے کہ جو فرانس میں جو ہیں بہتا ہے بیٹھے میں ہیں بڑے بڑے جو ہیں وہ مافیوس بیٹھے میں ہیں جو کہ ان لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور ان کو جو ہے یوکے بجواتے ہیں اور کیونکہ یہاں پر جو سسٹم ہے یوکے کا وہ اتن یہ سویلا جو ہے ہوم سیکٹری کیونکہ مطابق بھی یہاں کا سسٹم جو یہاں کے قانون جو ہے یہ بہت پرانا قانون ہے یہ کالا قانون ہے اور اس میں جو ہے لوگوں کے لیے کوئی انصاف ہی نہیں ہے اس دیکھے کہ یہاں پر سارے پیسے جو ہیں وہ پھر بلیک میلرز کے مافیاس کے وجہ سے جو ہے وہ اللیگل امیگرنٹس پر لگ جاتے ہیں تو ان کی بات ٹھیک ہے کہ یہاں پر جو ہے اگر فرانس اگر سیف کنٹری ہے تو فرانس میں وہ لوگ کیوں نہیں رکھتے ہیں فرانس میں اپنے آپ کو کام کریں اسیلم کریں اور وہاں پر محنت کریں کام کریں کہ یہاں پر یوکی آنے کی وجہ کیا ہے اگر وہ سیف کنٹری میں فرانس رک گئے ہیں فرانس نہیں رکنا ہے تو پورا یورپ ہے پورے یورپ میں تیرہ سکینیڈیوین کنٹریز ہیں کہیں بھی بھی جا سکتے ہیں بائی یوکی صرف اس لیے کہ یوکی کا قانون ایسا ہے اتنا اس میں کیاپس ہیں اس میں لوپ ہوس ہیں کہ جو یہاں پر میلینز او پاؤنٹس ہیں ہر مہینے جو ہیں وہ اسیلم پہ امیگرنٹس پہ لگ رہے ہیں صرف ان کی ہوتل اکوموڈیشن پہ لگ رہے ہیں ان کے کیسز پہ لگ رہے ہیں ان کو فیصلہ نہیں ہوتا اگر ہوتا بھی ہے تو پھر اگر اپیر میں چل جاتے ہیں اپیر سے کیس پاس ہو جاتا ہے تو یہ سب مسئلے مسائل ہیں جس کے وقت سے جو ہے وہ کافی اللیگل امیگرنٹس سے خلاف ہیں تو تھینکیو فور وچنگ دس ویڈیو ہوبی لائک ایٹ اسلام لیکم موسیقی